آج میں بناؤں گی سردیوں کی بہت خاص ریسپی سردیوں میں سبی کے گھروں میں بنتی ہے اور کھانے میں بہت مزیدار لگتی ہے مطر کے بینہ اس کا سواد ادھورہ ہے مطر ڈالنے سے اس کا سواد بہت اچھا آتا ہے تو اس کے لیے میں نے گازر آلو اور مطر لیے تھے جس کو اچھے سے چھیل کے اور دو سے تین بار میں نے اس کو دھو لیا ہے اس کے ساتھ میں نے لیا ہے پیاز ادھرک لہسن ٹاماتر ساری چیزوں کو اچھے سے چھیل کے دھو کے اس کو بھی میں نے ایک ساتھ ہی کاٹ لیا ہے اور اس کے ساتھ میں یوز کروں گی ہرے پیاز کا یعنی سپرنگ آنین کا تو چلیے بناتے ہیں اس ریسپی کو اسے سبزی کو بنانے کے لیے کڑھائی میں میں نے ایک چھوٹا چمس تیل ڈالا ہے تیل گرم ہو گیا ہے میں نے سرسوں کا تیل لیا ہے تو پہلے میں سبزی کو تھوڑا سا فرائی کر لیتی ہوں تو یہ میں اس میں ڈال دیتی ہوں اس کو ہم تھوڑا سا فرائی کر کے بنانے گے کہ اس کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کو اچھے سے مکس کر کے ہم دو سے تین منٹ بھونیں گے بہت سلو گیس پہ میں اسے ایک دو بار میں کیٹری کر لوں اور میں اسے بھون لیتی ہوں سبزی کو میں نے دو سے تین منٹ اچھے سے بھون لیا ہے اور تھوڑی سوکت ہو گئی ہے تو اسے میں دوسرے برتن میں نکال لیتی ہوں تو دوبارہ سے میں نے ایک چمچ کڑھائی میں تیل ڈالا ہے سب سے پہلے ہم تڑکے ہونے لال میس ڈال دیں گے ساتھ ہی زیرہ بھی ڈال دیں گے تھوڑا سا مکس کریں گے اور اس کے ساتھ میں نے ہارے پیاز کا وائٹ والا جو پاٹ ہوتا ہے اس کو بھی میں نے کٹ لیا ہے تو یہ ہو گیا ہے تو اس میں میں ڈال دیتی ہوں اور اس کو اچھے سے بھون لیتے ہیں تو پیاز لیسنل رکھ اچھے سے دیکھیں یہ پرائی ہو گئے ہیں بہت زیادہ ڈارک میں اسے نہیں کرتی ہوں تو سب سے پہلے ہم اس میں آدھا چمچ ہلڈی ڈال دیں گے آدھا چمچ لال میچ پاوڈر اور تیز کے پاوڈنگ نمک ڈالیں گے ایک چھوٹا چمچ ڈال رہی ہوں اور ایک چمچ بھنیا پاوڈر آدھا چمچ گرم مسالہ ان ساری چیزوں کو ڈال کے اچھے سے مکس کریں گے مسالوں کو مکس کرنے کے بعد میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اور اسے اچھے سے مکس کر کے اور اچھے سے دیکھئے ہو گیا ہے اور اچھے سے دیکھئے ہو گیا ہے اور اچھے سے دیکھئے ہو گیا ہے تو اب اس میں ہم یہ فرائی ہوئی ہوئی سبزی ڈال دیتے ہیں اور اس کو مکس کریں گے اور اچھے سے سبزی کو مسالے کے ساتھ مکس کر لیں گے اور اسے مکس کرنے کے بعد میں یہاں پہ ہرا پیاس ڈال دیتی ہوں واپس سے مکس کریں گے اسے مکس کرنے کے بعد میں اسے کور کر دیتی ہوں اور 10 سے 12 منٹ تک میڈیم گیس پیسے میں پکاؤں گی بیچ میں ہم ایک دو بار چیک کریں گے تو اگر آپ اسے فرائی کر کے نہیں بنانے تو آپ کو یہاں پہ پانی ایڈ کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے اگر آپ اسے تھوڑا سا فرائی کر کے بناتے ہیں تو اس میں آپ کو پانی کی ضرورت نہیں پڑے گی سبزی آپ کی ایسے ہی بن جائے گی تو چلیے سبزی جب بن جاتی ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں سبزی کو چیک کر لیتے ہیں تو سبزی بن کر تیار ہے تو اب اس میں تھوڑا سا ہم ہرا دھنیا ڈال دیتے ہیں اور مکس کر دیں گے ہمارے آلو مٹر گازر کی سبزی بن کے تیار ہیں بہت ہی مزیدار بہت ہی یمی لگتی ہے آپ اسے پین چپاتی یا پرانٹھے کے ساتھ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں تو آپ اس میں مکھن ڈال کر سی سبزی کو ضرور ٹرائی کریں بہت ہی زیادہ مزیدار لگتی ہے آپ چاہے تو اس میں دیسی گھی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن مکھن کے ساتھ اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے بیک دینا مت بھولئے گا کہ آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی ریسپی اچھی لگی تو پریز لائک کیجئے اگر ریسپی اچھی نہیں لگی تو آپ ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل ہی مت بھولئے گا تو ملتے ہیں اگلے نئی ریسپی کے ساتھ ہی اچھا اللی پار ہی اچھا